بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا بسمانہ سے مفصل حق مورنگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کی یا حفیظو حفاظت کرنے والا لوگوی معنیز کے بے شمار ہیں انگیند ہیں لیکن کنسٹیشن ہم اس لفظ پر رکھیں گے کہ یا حفیظو کا ہماری لائف کے اندر کیا حسار ہے اور اس لفظ کی امپلیمیشن کہاں کہاں پر ہوتی ہے اور کہاں کہاں پر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سیف ہیں یا ہم بڑی حفاظت میں ہیں اور رب کی ذات جو ہے وہ کہاں کہاں پر یہ اس صفت کا اظہار کہ یا حفیظو کا جو ایک اپنا نظر آ جانا یہ اس پہ تھوڑا سا ذرا بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ زندگی کے کئی ایسے فیزیز آتے ہیں جس کے اندر صرف اور صرف یہ لفظ as a protection as a symbol as a power ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اے پرورتکار واقعی فاضد کرنے والا صرف تو ہے اور کوئی نہیں اور کئی فیزیز ایسی ہیں جس میں ہم ہی وہ اپنے آپ کو پروٹیکشن میں لے لیتے ہیں کہ جناب ہم نے بائیس گارڈ رکھے ہوئے ہیں ہم نے چالیس گارڈ رکھے ہوئے ہیں ہم نے جناب وہ الارم سسٹم لگایا ہے ہم نے یہ لگایا ہے ہم نے وہ لگایا ہے یہ ایک منٹلی سیٹسفیکشن کی حد تک تو صحیح ہے لیکن ایکچول جو حفاظت کرنے والی ذات ہے جو بچانے والی ذات ہے جو ہمارا خیال رکھنے والی ذات وہ صرف صرف رب کی ذات ہے تو یا حفیظوں کو اگر آپ نے پروپرلی سمجھنا ہے اس صفت کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو اپنی لائف کے وہ لمحات جس میں بالکل اندھیرہ جس میں کوئی آگے روشنی نہیں کوئی آگے رستہ نہیں کوئی آگے وے نہیں اور بے سختہ یہی کہہ پروردگار تو حفاظت کر حفاظت کر یا اللہ تو حفاظت کر تو وہاں پر یہ لفظ جو ہے یا حفیظوں اس کی امپلیمیشن ہوتے ہوئے نظر آتی اور ہم تو بظاہر دیکھتے ہیں کہ جی ہم یہ کر لیں ہم دنیا کے اندر یہ کر جائیں ہم نے یہ چیز بڑی جو ہے وہ حفاظت کے ساتھ رکھی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ کسی بھی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا یہ صرف اور صرف رب کی ذات کو یہ درجہ رب کی ذات ہی کو یہ چیز کا کریڈٹ ہم کہیں گے کہ واقعی جس طرح اس کی صفات ہے یا حفیظوں کی وہ اس حساب سے بلکل کہتے نے کچھ چیز کا پروپر طریقے سے آنا یا پروپر ایک جچ جانا یا پروپر جو ہے وہ دل کے اندر اتر جانا تو وہاں پر یہ یا حفیظوں جو ہے یہ نظر آتا ہے کہ ہاں یا یہ صفت رب کی ہے یا رب اس رنگ کے اندر ہے رب اس وقت اللہ جو ہے اس وقت حفاظت کے ان ایلیمنٹ کے ساتھ حفاظت کی اس پوری فورس کے ساتھ اس وقت یہاں پر موجود ہے یہ یا حفیظوں کا اتنا اوثینٹک سبق ہے اور اتنا یہ ہماری زندگیوں کو بچا کر رکھتا ہے صرف یہ ایک لفظ بظاہران یہ ایک لفظ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کا صفات نام ہے ہم لوگ قیدت سے پڑھتے ہیں ہم لوگ محبت سے پڑھتے ہیں کچھ افراد اس کو اپنے گلے پہ ایزا سیکیورٹی بھی پہنتے ہیں یا حفیظوں اور جب بھی کوئی پریشانی یا تکلیف یا دکھ بھی آتا ہے انسان کے اوپر اس طرح کا جس میں کوئی زندگی کا معاملہ ہو یا جس میں کوئی جان کے خطرے کا لاحق ہونے کا خطرہ ہو اس کے اندر بھی اس لفظ کو ہم لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ پڑھنا سواب حاصل کرنا یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن ریالیٹی کے اندر اس لفظ کو جانچیے اس لفظ کو پرکیے اس لفظ نے آپ کو سیف کیا یا حفیظوں نے یہ تو وہ چیزیں ہیں جنہاں آپ جو ڈسکشنز کرتے ہیں اب اس یا حفیظوں کی جو صفات کی ریڈیئیشن ہے اثرات جس کو کہتے ہیں یہ کہاں کہاں پر ورکنگ کرتا ہے ایک تو بظاہرن ہمیں نظر آجتا ہے کہ یہاں پر بس اللہ نہیں حفاظت کی تو ورنہ ہم گئے تھے یا خدا نہ خاصتہ گاڑی کوئی ہو گیا یا جہاز کریش ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا یہ وہ چیزیں جو میں اور آپ دن میں دیکھتے ہیں کئی چیزیں دیکھتے ہیں کچھ پریکٹیکل باتیں آپ کو بتا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر ہی آپ کو یہ لفظ نظر آجے گا ہے یا حفیظوں اور صفات کے روح آپ کو فیل ہوگا کہ ہاں حفاظت کرنے والی رب کی ذات ہے چھوٹا بچہ بیبی یا بابا والدین دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی بچہ ہاتھ سے سلپ ہو جاتا یا بیڈ یا چار پائی اس سے رول کر کے نیچے گر جاتا دونوں کی کنسٹریشن کے باوجود بھی یہ ذہن میں رکھے گا بچہ جو ہے وہ گر جاتا ہے اس گرنے وہ جو گرنے کا element ہے وہ آپ دیکھتے ہیں رکھیں گے بات کو جاری اسلام علیکم جناب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی حکم کریں سر میں نے آپ سے ایک بات پوچھتی تھی کہ ایک بڑی واضح چیز ہے اسلام نے جس نے قطع تعلقی کی یا تین لن تا کہ ایک مسلمان دو سے مسلمان سے دارات رہا وہ دارے اسلام سے ہاری جائے لیکن اس چیز کو جب ہم طلاق کی صورت طرف لے کے آتے ہیں تو کیا تب اسلام جو ہے وہ کوئی اور مذہب ہو جاتا ہے یا طلاق کی طرف ہاری چیز ہیں جائے ہو جاتی ہیں والدین بچوں کو پیدا کرتے ہیں والدہ سے بہت ساری مسٹیکس ہوتی ہیں کیونکہ بینگا ہیومر ہمارا یہ کام ہے کہ ہم گھروں گلتیاں کرتے ہیں تو ماں باپ کی طرف کی رفعہ لاتا لگاتا ہے کہ ان کو ہر ہر حال میں اوبے کرو لیکن بیوی کا تعلق اتنا ہم کیا خود رہا ہوتا ہے کہ ان کے لئے طلاق کو نہ صرف جائز کرا دیا گیا آپ شادیہ بھی کیا سکتے ہیں آپ سارا کچھ کیا سکتے ہیں تو اس پر کیون ہے کہ بیوی کو اس طرح پر سکار نہیں کیا گیا جس طرح سے ماں کو بیٹی کو بہن کو سکیور گیا گیا حالانکہ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں عدد آدم کو دیکھیں تو میہ اور بیوی کے رشتے سے تمام رشتے بن دے ہیں ماں باپ باد میں آپ بنتے ہو پہلے آپ میہ میں بھی ہوتے ہو جی اور کچھ کہنا چاہیں گی اور کچھ کہنا چاہیں گی آپ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا السلام علیکم پہلی بات تو یہ ہے کہ موضوع سے ہٹ کر بات دوسری بات یہ ہے کہ بیوی کے جو حقوق یہ بیوی کی جو ایک رائٹس رب نے کلیریٹی کے ساتھ سورہ نساء کے اندر سورہ مومنون کے اندر اس کے علاوہ اور بھی کافی ایسی سوٹتے ہیں جس کے اندر بڑا کلیریٹی کے ساتھ اس کے سٹیٹس کو رب نے مینٹین کیا ہے لیکن اس پہ ہم پروپر کوئی تین چار دفعہ پروگرام کر چکے ہیں بارال اس کو پھر بھی ذہن میں رکھتے ہیں نیکس ٹائم کو پروگرام ایسا کریں گے جس میں یہ جو چیز آپ نے کوئسن کی ہے اس کا پروپر انشاءاللہ جواب دیں تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے کس کی یا حفیظو کی وہ جب بچے کا وہاں پر گر جانا بیبی یا بابا کا دونوں کی مجودگی میں اس وقت یا حفیظو کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اس بچے کو جو نیچے گرنا ہے وہاں پر اس کو سیف یا سیکیور کرتے ہیں اسی طرح بائی پاس اپریشن آپ لے لیں اسی طرح انیشل جو ہے ایک کیرییشن یا کیرییٹ بچے کے جو پیدائش کا معاملہ اس کے اندر بھی یہ ایلیمنٹ یا حفیظو کا یہ پروپر اپنا فنکشن کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم ہماری جو نگاہ یا ہمارا جو ایک سمجھ یا ہماری جو اکل یا ہماری جو ایک فہم یہ دور ہے اس لفظ کو سمجھنے سے کہ یا حفیظو جو ہے یہ کتنا ہماری زنگی کے اندر خاص اس کا کریکٹر خاص اس کا عمل خاص اس کا اصل اس کے علاوہ انگینت دیکھیں کچھ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اس کے اندر بے ساختہ شکر ادا کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خیر کی اللہ تعالی نے حفاظت کی یعنی یا حفیظو کا وہاں پر ایک دم پہنچ جانا یا حفیظو کا وہاں پر ہمیں سپورٹ کر دینا یا حفیظو کا ہمیں وہاں پر سیف کر لینا یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اب اسی سے ریلیٹڈ دوسری بات کہ یا حفیظو کس کس وے کے اندر پروپر فنکشن جاری رکھتا ہے یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے اور توجہ طلب بات ہے جب کوئی پوزیٹیو کام ہوگا جس کا کونیکشن جس کا تعلق رب کی ذات سے ہوگا اس کے بندوں کے ساتھ ہوگا پوزیٹیوٹی اس کے اندر رب کی ذات یہ یا حفیظو والا ایلیمنٹ اس کی سپورٹ اس کے فرشتے اس کے ساتھ جو ورکنگ کرنے والے افراد یہ پروپر آپ کے ساتھ ایک پروٹوکول کی شکل میں ایک اپنا سپورٹ کی شکل میں ایک سسٹم کے تحت کی شکل میں آپ کے ساتھ ساتھ جلتے ہیں اور ایک سٹیج پر جا کر فیل ہوگا آپ کو کہ کوئی حفاظت کرنے والا ہے کوئی بچانے والا ہے ایک نہیں کئی انگنت بے شمار زندگی کے ایسے واقعات لائف کو آپ کھولیں تھوڑا سا انٹرنل جا کر آپ دیکھیں پھر آپ کو اس لفظ کی تاثیر کا شاید علم ہے کہ یا حفیظو لفظ کے کان کان پر کس کس جگہ سے کس کس مقام سے یہ لفظ ایمیجیٹ آن ہوتا ہے اور بچا جاتا ہے کیوں اس لفظ کا فنکشن ہی یہ ہے اس صفات کا سسٹم ہی یہ ہے کہ یا حفیظو حفاظت کرنے والا یہ لفظ چھوٹا نہیں ہے یہ بہت پڑا لفظ ہے ہم اس لفظ کو آج تک نہیں سمجھ پاتے ہیں اور یہ ہماری کمکلی کہلیں نہ اہلی کہلیں کہ ہم جو اس لفظ کو اگر قلبی طور پر اندرونی طور پر سمجھ لیں کہ یا حفیظو وہ ہے وہ حفاظت کرے گا پھر کوئی معاشرے کے اندر سوسائیٹی کے اندر ہمیں کسی کیا کہتے ہیں جی اس کو آمز کی ضرورت نہیں ہے کسی پروٹیکٹر کی ضرورت نہیں ہے کسی ظاہران گارڈ کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ چیز ہمارے اندر ڈیویلپ اور اگر یہ چیز ہی نہیں ڈیویلپ ہوگی تو پھر آپ بائیس کیا پچاس کیا سو گارڈ رکھیں وہ یا حفیظو والا پراپر فنکشن نہیں کر پائیں حفاظت کرنے کا معاملہ حفاظت کرنے کا سسٹم اور کس جگہ پر حفاظت کی ضرورت یہ صرف اور صرف اس کے علم ہے رب کی ذات کو اسی سکائل کہ کس وقت کس بندے کو کان سے سیکیور کر کان سے سیف کرنا کان سے بچانا ہے یہ اتنا اپورٹنڈ لفظ ہے ہماری زندگی کے اب اس کی تھوڑی سی اور جو اپنا ویجنز ہیں اس کو کھولتے ہیں جس وقت یہ عزت ابراہیم علیہ السلام اور عزت اسماعیل علیہ السلام کا جو قرآن کے اندر واقعہ مہنشن ہے وہ جو آنکھوں کے اندر پٹی اور پھر جب چھوری کا پھرنا اس وقت یہ صفات کا اون ہونا اور اس کی جگہ دمبے کا آ جانا یہ ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو ایکزیمپل دی ہے یہ یا حفیظوں کے کنیکشن کی بات کو ذرا ذہن میں رکھے اور اس کو مرضی آپ کی جس بھی آپ جس طرح بھی آپ اس کو سمجھتے ہیں یا سن رہے ہیں وہ آپ کے اوپر اسی سے ریلیٹڈ بے شمار ایسے واقعات جو روایت کے اندر قرآن مجید کے اندر جہاں پر یہ لفظ یا حفیظوں نے اپنا پورا رنگ دکھایا دیکھیں جی میں آپ کو دو چار باتیں اور ہی بتاتا ہوں وہ کسی فنکشن میں آپ چلے جانا ہے جب کھانا کھا رہی ہوتے ہیں اگر کھانا بھرپور لذت والا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بڑا شاندار کھانا ہے اور یہ کس نے بنایا ہے کوئی کہتے جی اس نے بنایا ہے کوئی کہتے جی اس نے بنایا ہے اس چیز کو ذرا سمجھئے وہ بڑی وہاں داز ملتی ہے کھانے بنانے والے اسی طرح جب دنیاوی کچھ معاملات ہو جاتے ہیں کہ یہ کھیل کس نے جیتا ہے جناب یہ فلان صاحب نے جیتا ہے وہاں پہ ان کو نام مل جاتا اسی طرح لائف کے اندر کوئی شرارتی بچے بھی ہوتے ہیں کس نے شرارت کی اس نے کی اس بچارے کی پھینٹی بھی لگ جاتی یہ ایکزیمپلز دینے کا مقصد بات کو اور سلیس کرنا آسان کرنا اسی طرح یا حفیظو جو ہے اس کا زندگی کے اندر کہاں کہاں پر رول ہے یہ سمجھنا ہے پیدائش سے لے کر اور ٹل موت تک یہ ذہن میں رکھیے گا یہ یا حفیظو کی جو صفات ہے رب کی یہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتی جائے اور ہمیں ایسی ایسی جگہوں سے ایسی ایسی پریشانیوں سے ایسی ایسی آفاتوں سے ایسی ایسی بلاؤں سے یہ سیکیور کرے گا لفظ یا حفیظو کیوں اس کا فنکشن ہی یہ اس کا جو کام کرنے کا ایک انداز ہے رب کی بے شمار صفات انگنت صفات صفت جس کو کہتے ہیں پاور جس کو کہتے ہیں لیکن اس پاور کا جو تذکرہ کر رہے ہیں اس پاور کا جو ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر ہر شخص ہر انسان اس پاور کا متاج آپ کہہ لیں آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں میں صبح گھر سے نکلتا ہوں اور جو ہمارے بیٹ کی سوشل افراد ہیں جن کی جو بھی سوشل لائف ہے